بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں راٹو رشید عبداللہ آج ہم جس ہومیوپیتک میڈیسن کے بارے میں ہم جانیں گے اس کا نام ہے ابروٹینم ابروٹینم اصل میں ایک پودے سے تیار کی جاتی ہے اس کی فیملی کا نام ہے اسٹی ریسی ہے اس کا پورا نام ارٹیمیسیا ابروٹینم ہے اس ویڈیو میں ہم آپ کو ابروٹینم کی علامات اور استعمالات بتائیں گے اور یہ بھی بتائیں گے کہ آپ اس دوا کے پہلے یا بعد آپ کس میڈیسن کا استعمال نہیں کر سکتے یہ بہت انفرمیٹیو ویڈیو ہے دوستو یہ آپ کو بہت فائدہ دینے والی ہے ویڈیو کو آخری تک دیکھیں اگر آپ نے میرے چینل سبکرائب نہیں کیا تو سبکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں تاکہ میری روزانہ کی اپڈیٹس آپ کو ملتی رہیں چلو میڈیسن شروع کرتے ہیں عبرٹینم سوکھے پن کی بہترین اور مفید دوا ہے لیکن محض اس صورت میں جب اس کی مخصوص علامات بچوں میں پائی جائیں سوکھے پن کے مریض بچوں کے علاج میں اور بھی ہومیپیڈک میڈیسن استعمال ہوتی ہیں مثلا ایتھوزہ، نیٹرم اور کلکیریہ کا وغیرہ اصل میں کلکیریہ کارب کا سوکھا پن صرف ٹانگوں سے تعلق رکھتا ہے جبکہ عبرٹینم کا سوکھا پن بھی ٹانگوں سے شروع ہوتا ہے مگر ٹانگوں تک محدود نہیں رہتا اور اوپر کے بدن کی طرف منتقل ہونے لگتا ہے عبرٹینم کے مریض کا سوکھا پن ٹانگوں سے شروع ہوگا اور ایستہ ایستہ ٹانگوں کے اوپر والے جسم میں شروع ہو جائے گا یہ نہیں کہ بچے کو بھوک نہیں لگتی عبرٹینم کے مریض بچے کو بھوک بہت اچھی لگتی ہے اس کے باوجود بھی بچہ سوکھتا چلا جاتا ہے اگر یہ علامات کسی بھی بچے میں ملیں تو اس بچے کو تیس طاقت میں عبرٹینم دن میں تین بار دواء شروع کرائی جائے تو خدا کے فضل سے یہ مکمل شفاہ کا موجب ہو سکتی ہے یہ بہت اہم علامات ہے عبرٹینم کی اسی استعمال کرانے سے عبرٹینم کچھ ہی دنوں ماہ دس دن میں پندر دن میں بچہ کو کافی حفاق آ جائے گا انیس سیمبر میں دوستو عبرٹینم انتقال مرض میں بہت مفید اور یونیک دواء ہے انتقال مرض کو انگریزی میں میٹا سٹیسیز کہتے ہیں جس کا مطلب یہ ہے کوئی مرض ایک عز کو چھوڑ کر کسی دوسرے عز کی طرف منتقل ہو جائے جیسا کہ کن پیڑوں کی بیماری میں یہ عادت پائی جاتی ہے کہ گلے پر اور کان کے نیچے جو ابھار پیدا ہو جاتا ہے وہ وہاں سے دب جاتا ہے اور عزائے تناسل کی طرف منتقل ہو جاتا ہے اس کے دبنے کی وجہات مختلف ہیں مثلا انٹی بائیٹک دعاؤں کے استعمال سے یا مقامی طور پر لے وغیرہ کرنے کے نتیجے میں بھی ہو سکتا ہے اور بعض اوقات بخار کی حالت میں بہت سردی لگ جانا وجہ بن جاتا ہے وہ سب دعائیں جو انتقال مرض میں کام آتی ہیں اور اسے واپس اپنی جگہ کی طرف لوٹا دیتی ہیں ان میں عبرٹینم کو نمائی مقام حاصل ہے دوستو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اسحال کے دب جانے کے نتیجے میں اچانک جوڑوں کے درد شروع ہو جاتے ہیں اور کبھی دل پر شدید حملہ ہو جاتا ہے اسی طرح بعض دفعہ عورتوں کو ایام حائز کا خون اچانک بند ہو جانے پر ان کو ذہنی یا دوسری عوارز لاحق ہو جاتی ہیں ان دونوں علامات میں اپرٹینم بہت ہی زیادہ مفید ہے اگر کسی مریض کو جوڑوں کی تکلیف ہے اور اس مریض کو جب بھی اسحال یا دست آتے ہیں تو اس مریض کو جوڑوں کی تکلیف میں دوران اسحال سکون محسوس ہوتا ہے کیونکہ وہ فاسد مادے دو جوڑوں کی تکلیف پیدا کرتے ہیں اسحال کے ذریعے خارج ہوتے رہتے ہیں پس ایسے مریض کے اسحال کا اپرٹینم کے ذریعے علاج کروایا جائے تو رفتہ رفتہ اسحال بھی دور ہو جائیں گے اور جوڑوں کا درد کی تکلیف بھی ختم ہو جائے گی اس بات کا بھی دھیان ہو دوستو اگر جوڑوں کے درد کسی دوا سے ٹھیک ہو جائے اور اسحال لگنے کی بجائے پلوریسی یعنی ذات الجنب پھیپڑوں کے غلاف میں سودش بن جانا پلوریسی کہتے ہیں پھیپڑوں کے غلاف میں جو سودش بن جاتی ہے اس کو کی تکلیف میں شروع ہو جائے اگر مریض کہے پہلے جوڑوں کے درد تھے وہ ٹھیک ہو جانے پر یہ مرض پلوریسی یعنی پھیپڑوں کے غلاف کی سودش شروع ہو گئی تو لازمان ابرٹینم ہی اس مریض کی دوا ہے اگر پلوریسی کے ٹھیک ہو جانے پر اگر جوڑوں کا درد شروع ہو جائے اس کا علاج منسلسل ابرٹینم سے ہی جاری رکھنا چاہیے اللہ تعالیٰ نے چاہا تو اسی دوا سے جوڑوں کے درد بھی ٹھیک ہو جائیں گے نیکس سیمبرم ہے اسحال اچانک بند ہو جانے کی نتیجے میں بعض اوقات جوڑوں کے دردوں کے علاوہ خونی بواسیر کی شکایت بھی شروع ہو جاتی ہے ان کا بھی ابرٹینم سے ہی علاج کیا جائے تو بہت ہی مفید ہے نیکس سیمبرم ہے ایسے مریض جن کو کمر درد رہتا ہو اور وہ رات کو زیادہ ہو جاتا ہو رات کو کسی بھی وقت ہو جاتا ہو تو ابرٹینم دوا اس کے لیے بہت مفید ہے اگر کمر کا درد تعین وقت کے ساتھ آئے یعنی پچھلے پہر تین بجے یا چار بجے کے قریب بڑھے تو کالی کارپ میڈیسن دوا ہوگی نیکس سیمبرم ہے دوستو ابرٹینم کے مریض عموماً سردی بہت محسوس کرتے ہیں اور تقلیف تھنڈے اور بھیگے موسم میں بڑھ جاتی ہے یہ بہت اہم علامات ہیں نیکس سیمبرم ہے دوستو ابرٹینم کے مریض کی جو میدہ کی علامات ہوتی ہیں مریض کو اپنا میدہ پانی میں تیرتا ہوا محسوس ہوتا ہے اور میدہ میں کترنے والی بہت زیادہ بھوک لگتی ہے اور میدہ میں رات کو درد ہوتا ہے اور کھانا حضم ہوئے بغیر نکل جاتا ہے ان علامات میں بھی ابرٹینم بہت اچھا کام کرتی ہیں اب آتے ہیں اس کے استعمال کی طرف یہ استعمال کس طاقت میں کرنا چاہیے اور ابرٹینم کا زیادہ تر استعمال تیس طاقت میں ہوتا ہے اگر آپ تیس طاقت استعمال کریں گے تو انشاءاللہ یقیناً فیدہ ہوگا ان علامات جو اوپر بیان کی گئی ہیں اگر یہ علامات کسی مریض کے اندر پائے جائیں تو ان علامات میں تیس طاقت میں دینے سے مریض کو بہت ہی زیادہ فیدہ ہوگا شکریہ